پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں جنہیں اپنا آپ بہت اچھا لگتے ہیں اور اپنے اس خود پسندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے مسائل کا باعث بن جاتے ہیں کیا یہ ایک نارمل پیٹرن ہے یا اس کے پیچھے کچھ سائکولوجیکل یا آپ کی پرسنیلیٹی ٹریٹس ہیں جن کو پرفیشنل وے میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی کہ نارسسٹک لوگوں کی کونسی ایسی چند بنیادی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس سائنن سیمٹمز اگر آپ کو ملے تو مست بی اویر کہ وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذات اچھی لگتی ہے ہم ہمیشہ اپنے بہت اچھے جو ہوتے ہیں وہ وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہمیشہ ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں which is normal لیکن یہ تب abnormal ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنی ایک جو ہمارا self image ہوتا ہے جو ہمارا ایک self concept ہوتا ہے وہ abnormally develop کر لیں ہم اپنے آپ کو سب سے بہت محتور جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں یا ہمیں یہ feeling آنا شروع ہو جائے کہ دوسروں کے اندر وہ qualities ہی نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ سب سے بہتر ہے دوسرے اس کو جو ہے وہ ہر وقت appreciate کرے ہر وقت مجھے سراہیں ہر وقت میرے بارے میں بات کی جائے تو it is very abnormal ہمیشہ abnormality اور abnormality کا ایک concept بہت clear ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں کبھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی intensity بہت زیادہ نہیں ہوتی تو we consider it normal جیسے آپ نے اگر زندگی میں کچھ achieve کیا ہے آپ نے زندگی میں دوسروں سے زیادہ آپ successful ہو تو آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہو which is normal لیکن اگر آپ اس کو اتنا زیادہ feel کرنا شروع کرتے ہو کہ آپ اس کی وجہ سے دوسروں کے insert کریں آپ اس کی وجہ سے دوسروں سے ناراض ہونا شروع ہو جائے کہ اس نے میری تعریف نہیں کی یا میں اس کے گھر گیا ہوں یا میں کسی party میں گیا ہوں میں کسی شادی میں گیا ہوں کسی تقریب میں گیا اور مجھے protocol نہیں ملا تو یہ abnormality کی science ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک shell کے اندر جانا شروع کر دیتے ہو جو کہ abnormal self love ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک بہت common سا جو ہے وہ personality disorder جس کو narcissistic personality disorder کہا جاتا ہے جس کے اندر یہی ساری traits پائے جاتی ہیں کہ ان لوگوں کا اپنا self perception ہوتا ہے وہ unrealistic ہوتا ہے unrealistic کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی خوبیوں کو over exaggerate کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت special ہے secondly ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں admire کریں لوگ انہیں appreciate کریں لوگ ان کی تعریف کریں اور جب لوگ ان کو اس طرح سے treat نہیں کرتے تو وہ لوگوں کی طرف more negative ان کا جو attitude ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے بہت خفا رہتے ہیں وہ لوگوں کو ہمیشہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے اکثر یہ دیکھا گئے کہ narcissistic personality disorder کا شکار لوگ isolate ہو جاتے ہیں وہ اکیلے تنہا جو ہوتے ہیں وہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں very important thing is that کہ یہ لوگ اگر کچھ perform کرتے ہیں اپنا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ایک misunderstanding ہوتی ہے کہ ہم بہت perfect way میں کر رہے ہیں ہم سے کوئی بہتر نہیں ہوتا تو یہ سارے چیزیں ان کو ہر وقت ایک competition میں رکھتی ہے ہر وقت ایک distress کا شکار جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں ان کے اندر بے سکونی جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے کیونکہ it is very uncommon کہ آپ کو اسی طریقے سے treat کیا جائے کہ آپ بہت بڑی کچھ لیبرٹی ہیں اور آپ کو special protocols ملیں تو اس لیے اس کو personality disorder جو ہوئے ہیں وہ conceder کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر بہت بے چینی پائی جاتی ہے اکثر یہ لوگ isolation کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں اور ان کے جو personal relations ہوتے ہیں وہ بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ interpersonal relationship میں give and take ہوتے ہیں but they are the one ان کو ہمیشہ چاہیے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بہت کم efforts put کرتے ہیں جو کہ بہت سارے نفسیاتی وسائل کو جنم دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے ایڈ گرد آپ کے فیاملی میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے اندر یہ sign and symptoms آپ کو نظر آئے تو must talk to them ان کو ضرور educate کریں کہ یہ عام ایک normal personality کے ٹریٹس نہیں ہوتی it can be the disorder جو کہ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے تو آپ کو بعد میں بہت سارے لوگیں وہ سوشل ایموشنل کوگنیٹیو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا thank you so much for watching this video پاکستان کے top doctors کے ساتھ appointment book کریں وہ بھی patient feedback دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے doctor network کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی oladoc app download کریں oladoc doctora کا appointment آسانی سے مجھے